حضرت امام زین العبدین علیہ السلام کی دعائے عرفہ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے سب تعریف صلی اللہ تعالیٰ کیلئے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے بارِ الٰہ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں اے آسمان و زمین کے بیدا کرنے والے اے بزرگی و عزاز والے اے پالنے والوں کے پالنے والے اے ہر پرستار کے معبود اے ہر مخلوق کے خالق اور ہر چیز کے مالک و بارس اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اور نہ کوئی چیز اس کے علم سے پوشیتا ہے وہ ہر چیز پر حاوی اور ہر شے پر نکران ہے تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں جو ایک اکیلہ اور یکتہ و یکانہ ہے اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بخشنے والا اور انتیاہی بخشنے والا عظمت والا اور انتیاہی عظمت والا اور بڑا اور انتیاہی بڑا ہے اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں جو بلند و بردر اور بڑی قوت و تدبیر والا ہے اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں جو فیض رسان مہربان اور علم و حکمت والا ہے اور تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں جو سننے والا دیکھنے والا قدیم و عزلی اور ہر چیز سے آگاہ ہے اور تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں جو کریم اور سب سے بڑھ کر کریم اور دائیں مجاوید ہے اور تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں جو ہر شہ سے پہلے اور ہر شمار میں آنے والی شہ کے بعد ہے اور تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں جو کائنات کی دسترس سے بالا ہونے کے باوجود نزدیک اور نزدیک ہونے کے باوجود فہم و ادراک سے بلند ہے اور تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں جو جمال و بزرگی اور عظمت و ستائش والا ہے اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں جس نے بغیر مواد کے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور بغیر کسی نمونہ و مثال کے صورتوں کی نقش آرائی کی اور بغیر کسی کی پیروی کیے موجودات کو خلط وجود بخشا تو ہی وہ ہے جس نے ہر چیز کا ایک اندازہ ٹھہرایا ہے اور ہر چیز کو اس کے وظائف کی انجام دہی پر آمادہ کیا ہے اور کائنات عالم میں سے ہر چیز کی تدبیر و کارسازی کی ہے تو وہ ہے کہ آفرنیش عالم میں کسی شریک کار نے تیرا ہاتھ نہیں بٹایا اور نہ کسی معاون نے تیرے کام میں تجھے مدد دی ہے اور نہ کوئی تیرا دیکھنے والا اور نہ کوئی تیرا مثل و نظیر تھا اور تو نے جو ارادہ کیا وہ حتمی اور لازمی اور جو فیصلہ کیا وہ عدل کے تقاظوں سے این مطابق اور جو حکم دیا وہ انصاف پر مبنی تھا تو وہ ہے جسے کوئی جگہ گھیرے ہوئے نہیں ہے اور نہ تیرے اقتدار کا کوئی اقتدار مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ تو دلیل و برہان اور کسی چیز کو واضح طور پر پیش کرنے سے آجز ہے تو وہ ہے جس نے ایک ایک چیز کو شمار کر رکھا ہے اور ہر چیز کی ایک مدد مقرر کر دی ہے اور ہر شیع کا ایک اندازہ ٹھہرا دیا ہے تو وہ ہے کہ تیری کنھے ذات کو سمجھنے سے واہمِ قاصر اور تیری کیفیت کو جاننے سے عقلیں آجز ہیں اور تیری کوئی جگہ نہیں ہے کہ آنکھیں اس کا کھوج لگا سکتیں تو وہ ہے کہ تیری کوئی حد و نہائیت نہیں ہے کہ تو محدود قرار پائے اور نہ تیرا تصور کیا جا سکتا ہے کہ تُو تصور کی ہوئی صورت کے ساتھ ذہن میں موجود ہو سکے اور نہ تیرے کوئی اولاد ہے کہ تیرے متعلق کسی کی اولاد ہونے کا احتمال ہو تو وہ ہے کہ تیرا کوئی مدد مقابل نہیں ہے کہ تجھ سے ٹکرائے اور نہ تیرا کوئی ہمسر ہے کہ تجھ پر غالب آئے اور نہ تیرا کوئی مثل و نظیر ہے کہ تجھ سے برابری کرے تو وہ ہے جس نے خلقِ قائنات کی اتداء کی عالم کو ایجاد کیا اس کی بنیاد قائم کی اور بغیر کسی مادہ و اصل کے اسے وجود میں لائیا اور جو بنایا اسے اپنی حسنِ سنت کا نمونہ بنایا تو ہر عیب سے منزہ ہے تیری شان کس قدر بزرگ اور تمام جگہوں میں تیرا پایا کتنا بلند اور تیری حق و باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب کس قدر حق و عاشقارہ کرنے والی ہے تو منزہ ہے اے صاحبِ لطف و احسان تو کس قدر لطف فرمانے والا ہے اے مہربان تو کس قدر مہبانی کرنے والا ہے اے حکمت والے تو کتنا جاننے والا ہے پاک ہے تیری ذات اے صاحبِ اقتدار تو کس قدر قوی و توانہ ہے اے کریم تیرا دامنِ کرم کتنا وسیع ہے اے بلند مرتبہ تیرا مرتبہ کتنا بلند ہے تو حسن و خوبی شرف و بزرگی عظمت و کبریائی اور ہم تو ستائش کا مالک ہے پاک ہے تیری ذات تو نے بھلائیوں کے لیے اپنا ہاتھ پڑھایا ہے تجھ ہی سے ہدایت کا عرفان حاصل ہوا ہے لہٰذا جو تجھے دین یا دنیا کے لیے طلب کرے تجھے پا لے گا تو منظہ و پاک ہے جو بھی تیرے علم میں ہے وہ تیرے سامنے سر نگون اور جو کچھ عرش کے نیچے ہے وہ تیری عظمت کی آگے سربخم اور جملہ مخلوقات تیری اطاعت کا جوا اپنی گردن میں ڈالے ہوئے ہے پاک ہے تیری ذات کہ نہ ہواس سے تجھے جانا جا سکتا ہے نہ تجھے ٹٹولا اور چھوا جا سکتا ہے نہ تجھ پر کسی کا ہیلا چل سکتا ہے نہ تجھے دور کیا جا سکتا ہے نہ تجھ سے نزا ہو سکتی ہے نہ مقابلہ نہ تجھ سے جھگڑا کیا جا سکتا ہے اور نہ تجھے دھوکہ اور فریب بیا جا سکتا ہے پاک ہے تیری ذات تیرا راستہ سیدھا اور ہموار تیرا فرمان سرا سر حق و سواب اور تُو زندہ و بے نیاز ہے پاک ہے تُو تیری گفتار حکمت آمیز تیرا فیصلہ قطعی اور تیرا ارادہ حتمی ہے پاک ہے تُو نہ تو کوئی تیری مشیط کو رد کر سکتا ہے اور نہ کوئی تیری باتوں کو بدل سکتا ہے پاک ہے تُو اے درخشندہ نشانیوں والے اے آسمانوں کے خلق فرمانے والے اور تیرہو چیزوں کے پیدا کرنے والے تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں ایسی تعریفیں جن کی ہمیشگی تیری ہمیشگی سے وابستہ ہے اور تیرے ہی لیے ستائش ہے ایسی ستائش جو تیری نعمتوں کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے اور تیرے ہی لیے ہمد و سنا ہے ایسی جو تیرے کرم و احسان کے برابر ہو اور تیرے ہی لیے ہمد ہے ایسی جو تیری رضا مندی سے بڑھ جائے اور تیرے ہی لیے ہمد و سپاس ہے ایسی جو ہر ہمد گزار کی ہمد پر مشتمل ہو اور جس کے مقابلے میں ہر شکر گزار کا شکر پیچھے رہ جائے ایسی ہمد جو تیرے علاوہ کسی کے لیے سزاوار نہ ہو اور نہ تیرے سوا کسی کے تقرب کا وسیلہ بنے ایسی ہمد جو پہلی ہمد کے دوام کا سبب قرار پائے اور اس کے ذریعے آخری ہمد کے دوام کی التجا کی جائے ایسی ہمد جو زمانے کی گردشوں کے ساتھ بڑھتی جائے اور پہ در پہ اضافوں سے زیادہ ہوتی رہے ایسی ہمد کہ نگہبانی کرنے والے فرشتے اس کے شمار سے آجز آ جائے ایسی ہمد کہ جو کاتبان آمال نے تیری کتاب میں لکھ دیا ہے اس سے بڑھ جائے ایسی ہمد جو تیرے عرش بزرگ کے ہم وزن اور تیری بلند پایا کرسی کے برابر ہو ایسی ہمد جس کا عجر و ثواب تیری طرف سے کامل اور جس کی جزا تمام جزاؤں کو شامل ہو ایسی ہمد جس کا ظاہر باطن سے ہم نوا اور باطن صدق نیت سے ہم آہنگ ہو ایسی ہمد کہ کسی مخلوق نے ویسی تیری ہمد نہ کی ہو اور غیرے سوا کوئی اس کی فضیلت و برطری سے آشنا نہ ہو ایسی ہمد جو اسے بکسرت بجا لانے کے لیے کوشا ہو اسے تیری طرف سے مدد حاصل ہو اور جو اسے انجام تک پہنچانے کے لیے صحیح بلیغ کرے اسے توفیق و تعید نصیب ہو ایسی ہمد جو تمام اقسام حمد کی جامع ہو جنہیں تو موجود کر چکا ہے اور ان اقسام کو بھی شامل ہو جنہیں تو بعد میں موجود کرے گا ایسی ہمد کہ اس سے بڑھ کر کوئی ہمد تیری مراد سے قریب تر نہ ہو اور جو شخص اس طرح کی حمد کرے اس سے بڑھ کر کوئی ہمد گزار نہ ہو ایسی ہمد جو تیرے فضل و کرم سے اپنی فراوانی کے باعث افضائش نعمت کا سبب ہو اور تو اپنے لطف و احسان سے اس کے ساتھ پیہم اضافے کا سلسلہ قائم رکھے ایسی ہمد جو تیری بزرگی ذات کے شائع اور تیرے شرف جلال کے ہمدوش ہو پروردگار محمد اور ان کی آل پر سب رحمتوں سے افضل و برطر رحمت نازل فرما وہ محمد جو برگزیدہ معزز و گرامی اور مقرب ہیں اور ان پر اپنی کامل ترین برکتوں کا اضافہ فرما اور اپنی نفارسان رحمتوں کے ساتھ ان پر رحم و کرم فرما پروردگار محمد اور ان کی آل پر رحمت فراوان نازل کر جس سے فراوانی میں کوئی رحمت نہ بڑھ سکے اور ان پر ایسی بڑھنے والی رحمت نازل فرما جس سے زیادہ کوئی رحمت بڑھنے والی نہ ہو اور ان پر ایسی پسندیدہ رحمت نازل فرما جس سے بالا تر کوئی رحمت نہ ہو پروردگار محمد اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جو انہیں خوش خوشنود کرے اور ان کی خوشنودی سے بڑھ جائے اور ان پر ایسی رحمت نازل فرما کہ تُو ان کے لئے اس کے سوا کسی رحمت کو پسند نہ کرے اور ان کے علاوہ کسی کو اس رحمت کا سزاوار سمجھے پروردگار محمد اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما کہ تیری جانب سے جس رضا مندی کے وہ مستحق ہیں اس سے بڑھ جائے اور اس کا پیون تیرے بقع و دوام سے جڑا رہے اور اس کا سلسلہ کہیں خط نہ ہو جس طرح تیرے کلمیں خط نہ ہوں گے پروردگار محمد اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جو تیرے فرشتوں نبیوں رسولوں اور اطاعت کرنے والوں کے درود و رحمت کو شامل ہو اور تیرے بندوں میں سے جنوں انسانوں اور تیری دعوت کو قبول کرنے والوں کے درود و سلام پر مشتمل ہو اور تیری ہر قسم کی مخلوقات کے جنہیں تو نے خلق کیا اور عالم وجود میں لائیا سب کی رحمتوں پر حاوی ہو پروردگار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جو گزشتہ اور آئندہ سب رحمتوں کو محیط ہو ان پر اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جو تیرے نزدیک اور تیرے علاوہ دوسروں کے نزدیک پسندیدہ ہو اور ان رحمتوں کے ساتھ ایسی رحمتیں بھیجتا رہے کہ ان کے بھیجنے کے وقت تو پہلی رحمتوں کو دگنا کر دے اور انہیں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دوچند کر کے اتنا بڑھاتا جائے کہ جنہیں تیرے علاوہ کوئی شمار نہ کر سکے پروردگار ان کے اہلِ بیعتِ اطحار پر رحمت نازل فرما جنہیں تو نے عمرِ دین و شریعت کے لیے منتخب فرمایا اپنے علم کا خزینہ دار اور اپنے دین کا محافظ اور زمین میں اپنا خلیفہ و جان نشین اور بندوں پر اپنی حجت بنایا اور جنہیں اپنے ارادہِ ازلی سے ہر قسم کی نجاست اور آلودگی سے پاک و صاف رکھا اور جنہیں اپنے تک مہنچنے کا وسیلہ اور جنت تک آنے کا راستہ قرار دیا ہے پروردگار محمد اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جس کے ذریعے تو ان کے لیے اپنی بخشش و کرامت کو فراما اور ان کے لیے اطایا و انعامات کامل کرے اور اپنے تہائی فون منافع میں سے انہیں وافر حصہ بخشے پروردگار ان پر اور ان کے اہلِ بیعت پر ایسی رحمت نازل فرما کہ نہ اس کی ابتدا کی کوئی مدت نہ اس مدت کی کوئی انتہا اور نہ اس کا کوئی آخری کنارہ ہو پروردگار ان پر ایسی رحمت نازل فرما کہ تیرے عرش اور جو کچھ زیرِ عرش ہے سب کے ہم وزن ہو اور اس مقدار میں ہو کہ آسمانوں اور جو کچھ آسمانوں کے اوپر ہے سب کو بھر دے اور زمینوں اور جو کچھ زمینوں کے نیچے اور ان کے اندر ہے ان کے شمار کے برابر ہو ایسی رحمت جو انہیں تیرے تقرب کی منظرِ عالیٰ پر پہنچا دے اور تیرے لیے اور ان کے لیے سرمایہ خوشنودی ہو اور اپنی ایسی دوسری رحمتوں سے ہمیشہ متصل رہے بارِ الٰہا تُو نے ہر زمانے میں ایک ایسے امام کے ذریعے اپنے دین کی تائید فرمائی ہے جسے تُو نے اپنے بندوں کے لیے نشانِ راہ قرار دیا اور شہروں میں منارِ ہدایت بنا کر قائم کیا جبکہ تُو نے اپنے پیمانِ اطاعت کو اس کے پیمانِ اطاعت سے وابستہ کر دیا جسے اپنے رضا و خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا جس کی اطاعت فرض کر دی جس کی نافرمانی سے ڈرائیا جس کے احکام کی بجاوری اور جس کے منع کرنے پر باز رہنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہ کوئی آگے بڑھنے والا اس سے آگے نہ بڑھے اور کوئی پیچھے رہ جانے والا اس سے پیچھے نہ رہے وہ پنہا طلب کرنے والوں کے لیے سر و ساماؤنِ حفاظت اہلِ ایمان کے لیے جائے پنہا وابستگانِ دامن کے لیے مضبوط سہارا اور تمام جہان کی رونقو زبائش ہے بارِ الٰہ اپنے ولی و پیشوا کے دل میں اس انام پر جو اسے بخشا ہے ادائے شکر کا الہام فرما اور اس کے وجود کے باعث ویسا ہی ادائے شکر کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا کر اور اسے اپنی طرف سے ایسا تسلط عطا فرما جس سے ہر طرح کی مدد پہنچے اور اس کے لیے کامیابی و کامرانی کی راہ با آسانی کھول دے اور اپنے مضبوط سہارے سے اس کی مدد فرما اس کی پشت کو مضبوط اور بازو کو قوی کر اور اپنی نظر توجہ سے اس کی حفاظت اور اپنی نگہداشت سے اس کی حمایت فرما اور اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد اور اپنے غالب آنے والے سباہ و لشکر سے اس کی گمک فرما اور اس کے ذریعے اپنی کتاب اور حدود و احکام اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر اے اللہ تیری طرف سے درود و رحمت ہو کی روشوں کو قائم کر اور ان کے ذریعے ظالموں نے دین کے جن نشانات کو مٹا ڈالا ہے اثر نو زندہ کر دے اور ظلم و جور کے زنگ کو اپنی شریعت سے دور اور اپنی راہ کی دشواریوں کو برطرف کر دے اور جو لوگ تیرے راہ سواب سے روگردانی کرنے والے ہیں انہیں ختم اور جو تیرے راہ راست میں کجی پیدا کرتے ہیں انہیں نیست و نابود کر دے اور اسے اپنے دوستوں کے لیے نرم و بردبار قرار دے اور دشمنوں پر غلبہ و تسلط کے لیے اس کے ہاتھوں کو کھول دے اور ہمیں اس کی طرف سے رافت و رحمت اور شفقت و مہربانی عطا فرما اور اس کی بات پر کان دھرنے والا اور اطاعت کرنے والا اور اس کی خوشنودی کے لیے کوشہ رہنے والا اور اس کی نصرت و تعاید اور دشمنوں سے دفاع کے سلسلے میں مدد دینے والا اور اس وسیلے سے تجھ سے اور تیرے رسول اے خدا ان پر تیرا درود و سلام ہو سے تقرب چاہنے والا قرار دے اے اللہ ان کے دوستوں پر بھی رحمت نازل فرما جو ان کے مرتبہ و مقام کے معترف ان کے طریق و مسلک کتابے ان کے نقش قدم پر گامزن ان کے سرشتہ دین سے وابستہ ان کی دوستی و ولایت سے متمسک ان کی امامت کے پیرو ان کے احکام کے فرما بردار ان کی اطاعت میں سرگرم عمل ان کے زمانہ اقتدار کے منتظر اور ان کے لیے چشم براہ ہیں ایسی رحمت جو بابرکت پاکی سا اور بڑھنے والی اور ہر صبح و شام نازل ہونے والی ہو اور ان پر اور ان کے ارواح طیبہ پر سلامتی نازل فرما اور ان کے کاموں کو سلاح و تقوی کی بنیاد پر قائم کر اور ان کے حالات کی اصلاح فرما اور ان کی توبہ قبول فرما بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا اور سب سے بہتر بخشنے والا ہے اور ہمیں اپنی رحمت کے وسیلے سے ان کے ساتھ دار السلام جنت میں جگہ دے اے سب رحیموں سے زیادہ رحیم پروردگار یہ روز عرفہ وہ دن ہے جسے تو نے شرف عزت اور عزمت تقشی ہے جس میں اپنی رحمتیں پھیلا دیں اور اپنے افو درگزر سے احسان فرمایا اپنے عطیوں کو فراما کیا اور اس کے وسیلے سے اپنے بندوں پر تفضل فرمایا ہے اے اللہ میں تیرا وہ بندہ ہوں جس پر تو نے اس کی خلقت سے پہلے اور خلقت کے بعد انعام و احسان فرمایا ہے اس طرح کہ اسے ان لوگوں میں سے قرار دیا جنہیں تو نے اپنے دین کی ہدایت کی اپنے ادائے حق کی توفیق بخشی جن کی اپنی ریسمہ کے ذریعے حفاظت کی جنہیں اپنی جماعت میں داخل کیا اور اپنے دوستوں کی دوستی اور دشمنوں کی دشمنی کی ہدایت فرمائی ہے بائی ہمیں تو نے اسے حکم دیا تو اس نے حکم نہ مانا اور منع کیا تو وہ باز نہ آیا اور اپنی معصیت سے روکا تو وہ تیرے حکم کے خلاف عمر ممنوع کا مرتقب ہوا یہ تجھ سے اناد اور تیرے مقابلے میں تکبر کی روح سے نہ تھا بلکہ خواہش نفس نے اسے ایسے کاموں کی دعوت دی جن سے تو نے روکا اور درائیا تھا اور تیرے دشمن اور اس کے دشمن شیطان ملعون نے ان کاموں میں اس کی مدد کی چنانچہ اس نے تیری دھمکی سے آگاہ ہونے کے باوجود تیرے عفو کی امید کرتے ہوئے اور تیرے درگزر پر بھروسہ رکھتے ہوئے کنہ کی طرف اقدام کیا حالانکہ ان احسانات کی وجہ سے جو تُو نے اس پر کیے تھے تمام بندوں میں وہ اس کا سزاوار تھا کہ ایسا نہ کرتا اچھا پھر میں تیرے سامنے کھڑا ہوں بلکل خار و زلیل سراپا اجز و نیاز اور لرزاں و ترساں ان عظیم گناہوں کا جن کا بوجھ اپنے سر پٹھایا ہے اور ان بڑی خطاؤں کا جن کا ارتکاب کیا ہے اعتراف کرتا ہوا تیرے دامنِ افو میں پنہاں چاہتا ہوا اور تیری رحمت کا سہاراں دھونڈتا ہوا اور یہ یقین رکھتا ہوا کہ کوئی پنہاں دینے والا تیرے عذاب سے مجھے پنہاں نہیں دے سکتا اور کوئی بچانے والا تیرے غضب سے مجھے بچا نہیں سکتا لہٰذا اس اعترافِ گناہوں اور اظہارِ ندامت کے بعد تُو میری پردہ پوشی فرما جس طرح گناہگاروں کی پردہ پوشی فرماتا ہے اور مجھے معافی عطا کر جس طرح ان لوگوں کو معافی عطا کرتا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہو اور مجھ پر اس بخشش و آمرزش کے ساتھ احسان فرما کہ جس بخشش و آمرزش سے تُو اپنے امیدوار پر احسان کرتا ہے تو تجھے بڑی نہیں معلوم ہوتی اور میرے لیے آج کے دن ایسا حض و نصیب قرار دے کہ جس کے ذریعے تیری رضا مندی کا کچھ حصہ پاسکوں اور تیرے عبادت گزار بندے جو عجر و سواب کے تاہف لے کر پلٹے ہیں مجھے ان سے خالی ہاتھ نہ پھیر اگرچہ وہ نیک عامال جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں میں نے آگے نہیں بھیجے لیکن میں نے تیری وحدت و یقتائی کا عقیدہ اور یہ کہ تیرا کوئی حریف شریع کے کار اور مثل و نظیر نہیں ہے بیش کیا ہے اور انہی دروازوں سے جن دروازوں سے تو نے آنے کا حکم دیا ہے آیا ہوں اور ایسی چیز کے ذریعے جس کے بغیر کوئی تجھ سے تقرب حاصل نہیں کر سکتا تقرب چاہا ہے پھر تیری طرف رجوع و بازگشت تیری بارگاہ میں تظلل و آجزی اور تجھ سے نیک گمان اور تیری رحمت پر اعتماد کو طلب تقرب کے ہمراہ رکھا ہے اور اس کے ساتھ ایسی امید کا زمیمہ بھی لگا دیا ہے جس کے ہوتے ہوئے تجھ سے امید رکھنے والا محروم نہیں تہتا اور تجھ سے اسی طرح سوال کیا ہے جس طرح کوئی بے قدر زلیل شکستحال تہیدس قوف زدہ اور طلبگار پنہا سوال کرتا ہے اور اس حالت کے باوجود میرا یہ سوال خوف اجز و نیاز مندی پنہا طلبی اور امان خواہی کی روح سے ہے نہ متکبروں کے تکبر کے ساتھ برطری جتلاتے نہ اطاعت گزاروں کے اپنی عبادت پر فخر و اعتماد کی بنا پر اطراتے اور نہ سفارش کرنے والوں کی سفارش پر سر پلندی دکھاتے ہوئے اور میں اس اطراف کے ساتھ تمام کم تروں سے کم تر خار و زلیل لوگوں سے زلیل تر اور ایک کیونٹی کی مانت بلکہ اس سے بھی پستر ہوں اے وہ جو گنہگاروں پر عذاب کرنے میں جلدی نہیں کرتا اور نہ سرکشوں کو اپنی نعمتوں سے روکتا ہے اے وہ جو لغزش کرنے والوں سے درگزر فرما کر احسان کرتا ہے اور گنہگاروں کو محلت دے کر تفضل فرماتا ہے میں وہ ہوں جو گناہگار گناہ کا معترف خطاکار اور لغزش کرنے والا ہوں میں وہ ہوں جس نے تیرے مقابلے میں جرت سے کام لیتے ہوئے پیش قدمی کی میں وہ ہوں جس نے دیدہ ادانستہ گناہ کیے میں وہ ہوں جس نے اپنے گناہوں کو تیرے بندوں سے چھپایا اور تیرے سامنے کھلم کھلا مخالفت کی میں وہ ہوں جو تیرے بندوں سے ڈرتا رہا اور تجھ سے بے خوف رہا میں وہ ہوں جو تیری حیبت سے حراسا اور تیرے عذاب سے خوف زدہ نہ ہوا میں خود ہی اپنے حق میں مجرم اور بلاؤ مسیبت کے ہاتھوں میں گروی ہوں میں ہی شرم و حیاء سے آری اور طویل رنج و تکلیف میں مبتلا ہوں میں تجھے اس کے حق کا واسطہ دیتا ہوں جسے تُو نے مخلوقات میں سے منتخب کیا اس کے حق کا واسطہ دیتا ہوں جسے تُو نے اپنے لیے پسند فرمایا اس کے حق کا واسطہ دیتا ہوں جسے تُو نے کائنات میں سے برگزیدہ کیا اور جسے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے چھن لیا اس کے حق کا واسطہ دیتا ہوں جس کی اطاعت کو اپنی اطاعت سے ملا دیا اور جس کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی کے مانند قرار دیا اس کے حق کا واسطہ دیتا ہوں جس کی محبت کو اپنی محبت سے مقرون اور جس کی دشمنی کو اپنی دشمنی سے وابستہ کیا ہے مجھے آج کے دن اس دامن رحمت میں ڈھانپ لے جس سے ایسے شخص کو ڈھانپتا ہے جو گناہوں سے دستبردار ہو کر تجھ سے نالا و فریاد کرے اور تائب ہو کر تیرے دامن مغفرت میں بنا چاہے اور جس طرح اپنے اطاعت گزاروں اور قرب و منزلت والوں کی سرپرستی فرماتا ہے اسی طرح میری سرپرستی فرما اور جس طرح ان لوگوں پر جنہوں نے تیرے عہد کو پورا کیا تیری خاطر اپنے کتاب و مشقت میں ڈالا اور تیری رضا مندیوں کے لیے سختیوں کو جھیلا خود تنہیں تنہا احسان کرتا ہے اسی طرح مجھ پر بھی تنہیں تنہا احسان فرما اور تیرے حق میں کتاہی کرنے تیرے حدود سے متجاوز ہونے اور تیرے احکام کے پسے پشت ڈالنے پر میرا مواقضہ نہ کر اور مجھے اس شخص کے محلت دینے کی طرح محلت دے کر رفتہ رفتہ اپنے عذاب کا مستحق نہ بنا جس نے اپنی بھلائی کو مجھ سے روک لیا اور سمجھتا یہ ہے کہ بس وہی نعمت کا دینے والا ہے یہاں تک کہ تجھے بھی ان نعمتوں کے دینے میں شریک نہ سمجھا ہو مجھے غفلت شعاروں کی نیند بے راہ رووں کے خواب اور حرمان نصیبوں کی غفلت سے ہوشیار کر دے اور میرے دل کو اس راہ عمل پر لگا جس پر تُو نے اطاعت گزاروں کو لگایا ہے اور اس عبادت کی طرف مائل فرما جو عبادت گزاروں سے تُو نے چاہی ہے اور ان چیزوں کی ہدایت کر جن کے وسیلے سے سہل انگاروں کو ریاہی بخشی ہے اور جو باتیں تیری بارگاہ سے دور کر دیں اور میرے اور تیرے ہاں کے حض و نصیب کے درمیان حائل ہوں اور تیرے ہاں کے مقصد و مراد سے مانے ہو جائیں ان سے محفوظ رکھ اور نیکیوں کی راہ پیمائی اور ان کی طرف سبقت جس طرح تُو نے حکم دیا ہے اور ان کی بڑھ چڑھ کر خواہش جیسا کہ تُو نے چاہا ہے میرے لیے سہل و آسان کر اور اپنے عذاب و عید کو سبق سمجھنے والوں کے ساتھ کہ جنہیں تُو تباہ کرے گا مجھے تباہ نہ کرنا اور جنہیں دشمنی پر آمادہ ہونے کی وجہ سے ہلاک کرے گا ان کے ساتھ مجھے ہلاک نہ کرنا اور اپنی سیدھی راہوں سے انحراف کرنے والوں کے زمرے میں کہ جنہیں تُو برباد کرے گا مجھے برباد نہ کرنا اور فتنہ و فساد کے بھور سے مجھے نجات دے اور پلا کے موں سے چھڑا لے اور زمانہِ محلت کی بدعمالیوں پر گرفت سے پناہ دے اور اس دشمن کے درمیان جو مجھے بہکائے اور اس خواہشِ نفس کے درمیان جو مجھے تباہ و برباد کرے اور اس نقص و عیب کے درمیان جو مجھے گھیر لے حائل ہو جا اور جیسے اس شخص سے کہ جس پر غزبناک ہونے کے بعد تُو راضی نہ ہو رخ پھیر لیتا ہے اسی طرح مجھ سے رخ نہ پھیر اور جو امیدیں تیری دامن سے وابستہ کیے ہوئے ہوں ان میں مجھے بیعاس نہ کر کہ تیری رحمت سے یاس و نا امیدی مجھ پر غالب آ جائے اور مجھے اتنی نعمتیں بھی نہ بخش کہ جن کے اٹھانے کی میں طاقت نہیں رکھتا کہ تُو فراوانی محبت سے مجھ پر وہ بار لا دے جو مجھے گران بار کر دے اور مجھے اس طرح اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑ دے جس طرح اسے چھوڑ دیتا ہے جس میں کوئی بھلائی نہ ہو اور نہ تجھے اس سے کوئی مطلب ہو اور نہ اس کے لیے توبہ و بازگشت ہو اور مجھے اس طرح نہ پھینک دے جس طرح اسے پھینک دیتا ہے جو تیری نظر توجہ سے گر چکا ہو اور تیری طرف سے زلط و رسوائی اس پر چھائی ہوئی ہو بلکہ گرنے والوں کے گرنے سے اور کجروں کے خوف و حراز سے اور فریب خردہ لوگوں کے لگزش کھانے سے اور ہلاک ہونے والوں کے ورطہ ہلاکت میں گرنے سے میرا ہاتھ تھام لے اور اپنے بندوں اور کنیزوں کے مختلف طبقوں کو جن چیزوں میں مبتلا کیا ہے ان سے مجھے آفیت و سلامتی بخش اور جنہیں دونہ مورد انعائد قرار دیا ہے جنہیں نعمتیں عطا کی جن سے راضی و خوشنود ہوا جنہیں قابل ستائش زندگی بخشی اور سعادت و کامرانی کے ساتھ موت دی ان کے مراتب و درجات پر مجھے فائز کر اور وہ چیزیں جو نیکیوں کو مہو اور برکتوں کو زائل کر دیں ان سے کنارہ کشی اس طرح میرے لیے لازم کر دیں جس طرح گردن میں پڑا ہوا طوق اور برے گناہوں اور رسوہ کرنے والی معصیتوں سے الہدگی اور نفرت کو میرے دل کے لیے اس طرح ضروری قرار دیں جس طرح بدن سے چمٹا ہوا لباس اور مجھے دنیا میں مصروف کر کے کہ جسے تیری مدد کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا ان عامال سے جن کے علاوہ تجھے کوئی اور چیز مجھ سے خوش نہیں کر سکتی روک نہ دے اور اس پس دنیا کی محبت جو تیرے ہاں کی سعادت عبدی کی طرف متوجہ ہونے سے مانے اور تیری طرف وسیلہ طلب کرنے سے صدرہ اور تیرا تقرب حاصل کرنے سے غافل کرنے والی ہے میرے دل سے نکال دے اور مجھے وہ ملکہ عصمت عطا فرماؤں جو مجھے تیرے خوف سے قریب ارتکاب محرمات سے الگ اور کبیرہ گناہوں کے بندلوں سے رہا کر دے اور مجھے گناہوں کی آلودگی سے پاکیزگی عطا فرما اور معاصیت کی کسافتوں کو مجھ سے دور کر دے اور اپنی آفیت کا جامع مجھے پہنا دے اور اپنی سلامتی کی چادر اڑھا دے اور اپنی وسیع نعمتوں سے مجھے ڈھاپ لے اور میرے لئے اپنے عطایا و انعامات کا سلسلہ پہہم جاری رکھ اور اپنی توفیق و رائے حق کی رہنمائی سے مجھے تقویت دے اور پاکیزہ نیت پسندیدہ گفتار اور شائستہ کردار کے سلسلے میں میری مدد فرما اور اپنی قوت و طاقت کے بجائے مجھے میری قوت و طاقت کے حوالے نہ کر اور جس دن مجھے اپنی ملاقات کے لئے اٹھائے مجھے زلیل و خار اور اپنے دوستوں کے سامنے رسوہ نہ کرنا اور اپنی یاد میرے دل سے فراموش نہ ہونے دے اور اپنا شکروں سے پاس مجھ سے زائل نہ کر بلکہ جب تیری نعمتوں سے بے خبر سہو غفلت کے عالم میں ہوں میرے لئے ادائے شکر لازم قرار دے اور میرے دل میں یہ بات ڈال دے کہ جو نعمتیں تو نے بخشی ہیں ان پر ہم تو توصیف اور جو احسانات مجھ پر کیے ہیں ان کا اعتراف کروں اور اپنی طرف میری توجہ کو تمام توجہ کرنے والوں سے بالہ تر اور میری حمد سرائی کو تمام حمد کرنے والوں سے بلند تر قرار دے اور جب مجھے تیری احتیاج ہو تو مجھے اپنی نسرت سے محروم نہ کرنا اور جن آمال کو تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے ان کو میرے لئے وجہ حلاقت نہ قرار دینا اور جس عمل و کردار کے پیش نظر تو نے اپنے نافرمانوں کو دھدکارہ ہے یوں مجھے اپنی بارگاہ سے دھدکار نہ دینا اس لیے کہ میں تیرا متی و فرما بردار ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ حجت و برہان تیرے لیے ہے اور تو فضل و بخشش کا زیادہ سزاوار اور لطف و احسان کے ساتھ پائدہ رساں اور اس لائق ہے کہ تجھ سے ڈرا جائے اور اس کا اہل ہے کہ مغفرت سے کام لے اور اس کا زیادہ سزاوار ہے کہ سزا دینے بجائے معاف کر دے اور تشہیر کرنے کی بجائے پردہ پوشی تیری روش سے قریب تر ہے تو پھر مجھے ایسی باقی ذہا زندگی دے جو میرے حسب دلخواہ امور پر مشتمل اور میری دل پسند چیزوں پر منتحی ہو اس طرح کہ جس کام کو تو ناپسند کرے اسے بجا نہ لوں اور جس سے منع کرے اس کا ارتکاب نہ کروں اور مجھے اس شخص کسی موت دے جس کا نور اس کے آگے اور اس کے داہینی طرف چلتا ہو اور مجھے اپنی بارگاہ میں آجز و نگو سار اور لوگوں کے نزدیک باوقار بنا دے اور جب تجھ سے تخلیے میں راز و نیاز کروں تو مجھے پست و سر افکندہ اور اپنے بندوں میں بلند مرتبہ قرار دے اور جو مجھ سے بے نیاز ہو اس سے مجھے بے نیاز کر دے اور میرے فقر احتیاج کو اپنی طرف بڑھا دے اور دشمنوں کے خندائے زیر لب بلاؤں کے ورود اور زلط و سختی سے پنہا دے اور میرے ان گناہوں کے بارے میں کہ جن پر تو متلے ہے اس شخص کے معنی میری پردہ پوشی فرما کہ اگر اس کا حلم معنی نہ ہوتا تو وہ سخت گرفت پر قادر ہوتا اور اگر اس کی روش میں نرمی نہ ہوتی تو وہ گناہوں پر معاخضہ کرتا اور جب کسی جماعت کو تو مسیبت میں گرفتار یا بلاؤ نکبت سے دوچار کرنا چاہے تو درصورت یہ کہ میں تجھ سے پنہا طلب ہوں اس مسیبت سے نجات دے اور جبکہ تو نے مجھے دنیا میں رسوائی کے موقف میں کھڑا نہیں کیا تو اس طرح آخرت میں بھی رسوائی کے مقام پر کھڑا نہ کرنا اور میرے لئے دنیاوی نعمتوں کو اخروی نعمتوں سے اور قدیم فائدوں کو جدید فائدوں سے ملا دے اور مجھے اتنی محلت نہ دے کہ اس کے نتیجے میں میرا دل سخت ہو جائے اور ایسی مسیبت میں مبتلا نہ کر جس سے میری عزت و عبرو جاتی رہے اور ایسی زلدت سے دوچار نہ کر جس سے میری قدر و منزلت کم ہو جائے اور ایسے عیب میں گرفتار نہ کر جس سے میرا مرتبہ و مقام جانا نہ جا سکے اور مجھے اتنا خوف زدہ نہ کر کہ میں مایوس ہو جاؤں اور ایسا خوف نہ دلا کہ حراسہ ہو جاؤں میرے خوف کو اپنی وعید و سرزنش میں اور میرے اندیشے کو تیرے عذر تمام کرنے اور ڈرانے میں منحصر کر دے اور میرے خوف و حراس کو آیاتِ قرآنی کی تلاوت کے وقت قرار دے اور مجھے اپنی عبادت کے لیے بیدار رکھنے قلوت و تنہائی میں دعا و مناجات کے لیے جاگنے سب سے الگ رہ کر تجھ سے لو لگانے تیرے سامنے اپنی حاجتیں بیش کرنے دوزخ سے کلو خلاصی کے لیے بار بار التجا کرنے اور تیرے اس عذاب سے جس میں اہلِ دوزخ گرفتار ہیں پنہا مانگنے کے وسیلے سے میری راتوں کو آباد کر اور مجھے سرکشی میں سرگردان چھوڑ نہ دے اور نہ غفلت میں ایک خاص وقت تک غافل و بے خبر پڑا رہنے دے اور مجھے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت اور دیکھنے والوں کے لیے فتنہ و گمراہی کا سبب نہ پرار دے اور مجھے ان لوگوں میں جن سے تو ان کے مکر کی پاداش میں مکر کرے گا شمار نہ کر اور انعام و بخشش کے لیے میرے عوض دوسرے کو انتخاب نہ کر میرے نام میں تغیر اور جسم میں تبدیلی نہ فرما اور مجھے مخلوقات کے لیے مزہیکہ اور اپنی بارگاہ میں لائق استعظہ نہ قرار دے مجھے صرف ان چیزوں کا پابند بنا جن سے تیری رضا مندی وابستہ ہے اور صرف اس زہمت سے دوچار کر جو تیرے دشمنوں سے انتقام لینے کے سلسلے میں ہو اور اپنے اف و درگزر کی لذت اور رحمت راحت و آسائش گل و ریحان اور جنت نعیم کی شیرنی سے آشنا کر اور اپنی وسط و تمنگری کی بدولت ایسی فراغت سے روشناس کر جس میں تیرے پسندیدہ کاموں کو بجالا سکوں اور ایسی صحیح کوشش کی توفیق دے جو تیری بارگاہ میں تقرب کا باعث ہو اور اپنے تحفوں میں سے مجھے نت نیا تحفہ دے اور میری اخروی تجارت کو نفع بخش اور میری بازگشت کو بے ضرر قرار دے اور مجھے اپنے مقام و موقف سے ڈرا اور اپنی ملاقات کا مشتاق بنا اور ایسی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما کہ جس کے ساتھ میرے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو باقی نہ رکھے اور کھلی اور ڈھکی معاصیتوں کو محف کر دے اور اہل ایمان کی طرف سے میرے دل سے کینہ و بغض کو نکال دے اور انکسار و فروتنی کرنے والوں پر میرے دل کو مہربان بنا دے اور میرے لیے تو ایسا ہو جا جیسا نکوکاروں کے لیے ہے اور پرہزگاروں کے زیور سے مجھے آراستہ کر دے اور آئندہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر اور بعد میں آنے والی نسلوں میں میرا ذکر روز افزوں پر قرار رکھ اور سابقون الاولون کے محل و مقام میں مجھے پہنچا دے اور فراخی نعمت کو مجھ پر تمام کر اور اس کی منفعاتوں کا سلسلہ پہ ہم جاری رکھ اور اپنی نعمتوں سے میرے ہاتھوں کو بھر دے اور اپنی گرہ قدر بخششوں کو میری طرف بڑھا دے اور جنت میں جسے تو نے اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے سجایا ہے مجھے اپنے پاکیزہ دوستوں کا ہمسایہ قرار دے اور ان جگہوں میں جنہیں اپنے دوستاروں کے لیے مہیہ کیا ہے مجھے امدہ و نفیس عطیوں کے خلط اڑا دے اور میرے لیے وہ آرام کہا کہ جہاں میں اتمنان سے بے کھٹ کے رہوں اور وہ منزل کے جہاں میں ٹھہروں اور اپنی آنکھوں کو تھنڈا کروں اپنے نزدی قرار دے اور مجھے میرے عظیم گناہوں کے لحاظ سے سزا نہ دینا اور جس دن دلوں کے بھید جاجے جائیں گے مجھے ہلاک نہ کرنا ہر شک کو شبہ کو مجھ سے دور کر دے اور میرے لیے ہر سمت سے حق تک پہنچنے کی راہ پیدا کر دے اور اپنی عطا و بخشش کے حصے میرے لیے زیادہ کر دے اور اپنے فضل سے نیکی و احسان سے حض فراوان عطا کر اور اپنے ہاں کی چیزوں پر میرا دل مطمئن اور اپنے کاموں کے لیے میری فکر کو یکسو کر دے اور مجھ سے وہی کام لے جو اپنے مقصوص بندوں سے لیتا ہے اور جب عقلیں غفلت میں پڑ جائیں اس وقت میرے دل میں اطاعت کا ولولا سمو دے اور میرے لیے تمنگری پاک دامنی آسائش سلامتی تندرستی فراخی اتمنان اور آفیت کو جمع کر دے اور میری نیکیوں کو گناہوں کی آمزش کی وجہ سے اور میری تنہائیوں کو ان مفسدوں کے باعث جو ازراح امتحان پیش آتی ہیں تباہ نہ کر اور اہلِ عالم میں سے کسی ایک کے آگے ہاتھ پھیلانے سے میری عزت و عبرو کو بچائے رکھ اور ان چیزوں کی طلب و خواہش سے جو بد کرداروں کے پاس ہیں مجھے روک دے اور مجھے ظالموں کا پشت پناہ نہ بنا اور نہ احکام کتاب کے مہو کرنے پر ان کا ناصر و مددگار قرار دے اور میری اس طرح نگہ داشت کر کہ مجھے خبر بھی نہ ہونے پائے ایسی نگہ داشت کہ جس کے ذریعے تو مجھے ہلاکت و تباہی سے بچا لے جائے اور میرے لیے توبہ و رحمت لطف و رافت اور کشادہ روزی کے دروازے کھول دے اس لیے کہ میں تیری جانب رخبت و خواہش کرنے والوں میں سے ہوں اور میرے لیے اپنی نعمتوں کو پائے تکمیل تک پہنچا دے اس لیے کہ تُو انعام و بخشش کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے اور میری بقیہ عمر کو حج عمرہ اور اپنی رضا جوئی کے لیے قرار دے اے تمام جہانوں کے پالنے والے رحمت نازل کرے اللہ تعالی محمد اور ان کی پاک پاکی زال پر اور ان پر اور ان کی اولاد پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو